بسم اللہ و السلام و السلام علی رسول اللہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ دوستو کیسے ہیں آپ؟ آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت زبردست قسم کا سمپل سا چوکلیٹ کیک جو کہ بنے گا پتیلے کے اندر پتیلہ یعنی دیکچے کے اندر اور یہ بہت ہی فیبولیس بننے والا ہے تو آپ نے رہنا ہے ہمارے ساتھ اور چیک کرنا ہے کہ یہ کیسے بنے گا دوستو ہم لیں گے ایک دیکچہ اور اس دیکچے کے اندر ہم پلیس کریں گے سٹینڈ کو یہ اصل میں ہم نے پری ہیٹنگ پروسس کرنا ہے پری ہیٹ کرنا ضروری ہے کیک بنانے کیلئے تو اس کے نیچے میں میڈیم لو فلیم آن کر دوں گا اور اس کو پر اس کو رک دوں گا اور ڈھکنا ڈھک دوں گا تاکہ ہمارا پین پری ہیٹ ہو جائے جب تک یہ پری ہیٹ ہوتا ہے ہم کرتے ہیں اپنے ڈوکو تیار دوستو یہاں پر لے لیا میں نے کہتے ہیں باول اور اس کے اندر میں شامل کر رہا ہوں ایک سو پچاس گرام مکھن بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ انسالٹڈ مکھن ہے ضائع بلکل نہیں ہونے دینا کوشش کریں سارا وائپ آؤٹ کر لیں اور یہ روم ٹمپریچر میں مکھن رکھا تھا تاکہ آسانی سے بیٹ ہو سکے اور ڈیرھ سو گرامی میں اس کے تر پاوڈرڈ سیگر ڈال دوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اب میں نے یہاں پر یہ بیٹر لے لیا ہے اور اس کے ذری سے بیٹ کروں گا فلفی ہونے تک بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو تقریباً ایک سے دو منٹ تک ہم اسی طرح سے بیٹ کریں گے اور پس کے بیٹ کر لینے کے پاس کو تقریباً ایک سے دیڑھ منٹ ہم اس کو رکیں گے اور اس کے ذری سے ایک انڈہ شامل کریں گے یہ ہمیں اس کے ذری سے تین انڈے ٹوڈل شامل کرنے ہیں وان بائی وان کر کے اور ہم اس کو بھی بیٹ کرتے جائیں گے شیاب رہے کہ یہ چیزیں ہم نے روم ٹیپریٹر پہ رکھنی ہیں یعنی انڈہ بھی روم ٹیپریٹر پہ مانا جائیں اسے بیٹ کر لینے کے بعد اب ہم دوسرا انڈ نیٹ سے شامل کریں گے اور پھر ہم ایک دور پھر اس کو بیٹ کریں گے اور پھر باری آئے گی تیسرے انڈے کی اس کو بھی اس کے طرح شامل کریں گے یہ یاد رکھیے کہ ہم نے ساری چیزوں کو جو بھی ہم استعمال کر رہے ہیں ان کو روم ٹیپریٹر پہ رکھنا ہے یعنی ٹھنڈا نہیں ہونا چاہیے بہت اور اب نمبر آتا ہے ہمارے میدے کا اور اس کے اندر میدہ میں ڈالیں گے ایک سو تیس گرام یعنی ایک قب بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اب ہمارے بیٹر کا کام ختم ہو چکا ہے اور ہم استعمال کریں گے سپیچولا اور کٹ اینڈ فولڈ میتھڈ کو استعمال کرتے ہوئے اس کو ہم مکس کریں گے سموث ہونے تک ہم اس کو اسی طرح سے مکس کریں گے اور اب ہم اس کے اندر شامل کریں گے کوکو پاورڈر اور یہ کوکو پاورڈر میں یہاں پر تین ٹیپل سپون لیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ہم اس پر تین ٹیپل سپون لیا ہے اور ہم اسی طرح سے مکس کریں گے یعنی کٹ اینڈ فولڈ یہ کوکو پاورڈر کا مقدار آپ پر تینڈ کرتی ہے اگر آپ زیادہ چوکلیٹی کھانا چاہتے ہیں تو آپ اس کی مقدار زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور اگر کم کھانا چاہتے ہیں تو کم بھی کر سکتے ہیں اگر کوئی پہلی بار بنا رہا ہے تو اس کو ایک دو بار بنانے کے بعد اندازہ ہوگا کہ یہ کتنی مقدار ہے ان کو بیٹر کو ہم نے اچھی طریقے سے مکس کرنا ہے تاکہ سموتھ ہو جائے تھوڑا بہت اگر گر بھی جاتا ہے تو اتنی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ تھوڑا بہت تو آپ کو پتہ ہی ہے جب پکا رہے ہوتے ہیں تو چلتا ہے انشاءاللہ ہم جب یہ بنائیں گے تو یہ بڑا مزار انشاءاللہ بننے والا ہے بچے اور بڑے سارے اس کو لائک کریں گے خاص طور پر وہ لوگ جو چوکلیٹ پسند کرتے ہیں ہاں جن کو چوکلیٹ پسند نہیں ہے ان کے لیے پھر یہ تھوڑا سا دیفکٹ ہو جاتا ہے اور یہ چوکلیٹ نہ پسند کرنے والے لوگ بہت کم ہی ہوتے ہیں اور اب اس سٹیج پر میں اس کے اندر ایک ٹی سپون بیکنگ پاوڈر کا شامل کروں گا اور ایک ٹی سپون ہی میں اس کے اندر وینیلہ ایسنس کا شامل کر رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ وینیلہ ایسنس زیادہ ڈالنے میں آپ گھبرایا نہ کریں کیونکہ اس کی وجہ سے ٹیسٹ انہائنس ہی ہوتا ہے ہم نے اکثر سنا ہوگا کہ بھئی یہ بہت اتنا سا تھوڑا سا ڈالنا ہے اگر ایک کوئی طرح ہارڈ اور فاسٹ نہیں ہے کہ آپ نے اتنا ہی ڈالنا ہے آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں بلکہ آپ چاہئے تو ایک دو ٹی سپون بھی ڈال سکتے ہیں کوئی پروبلم نہیں ہوگا انشاءاللہ کبھی ڈال کے دیکھئے گا اور پھر ہم اس کو مکس کر لیں گے اور یہ ہو گیا انہف اب ہم نے اس کو اتنا بیٹ کر لیا ہے کہ اس کو اب ہم شفٹ کر سکتے ہیں اپنے بیکنگ پین میں اور آپ اس کی کنسٹسی چیک کر سکتے ہیں تو ہم اس کی کنسٹسی چیک کر سکتے ہیں تو یہاں پر یہ ہے کہ میں نے بیکنگ پین لے لیا ہے اور اس کے اندر میں کوئی اس کو گریسنگ نہیں کر رہا کیونکہ ہم جو بیٹر سمال کر رہے ہیں اس کو مکھن شامل ہے اس کے پیندے پر میں یہ بیٹر پیپر لگا دوں گا اور اب یہ بیٹر اپنا ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پھر میں اپنے پین کو اچھی طریقے سے ساف کر کے جتنا بھی بیٹر اس کے اندر ہے وہ بھی اس کے اندر شامل کر لوں گا اس کے لئے ہم دو سپیچولا استعمال کر سکتے ہیں تاکہ ہم اس کی والز کو گندہ نہ کریں پین کی اور اب ہم اس کو ایونلی ڈسٹریبیوٹ کر دیں گے چاروں طرف لائٹ میری چلے گئی ہے تو اس لئے تھوڑا سا روشنی کا مسئلہ ہو گیا لیکن انشاءاللہ کام کر جائے گا اور اب اس کو ہم ایک دو دفعہ ٹیپ کریں گے تو یہ اپنی جگہ پر چلا جائے گا اور اب اس کا ٹائم ہے پین کے اندر جانے گا تو یہ ہمارا پری ہیٹڈ پین ہے اور اس کے اندر میں اس کو پلیس کر رہا ہوں اپنے بیکنگ پین کو اور اس کے اوپر میں ڈھکنا دوبارہ ڈھک دوں گا اب اس کی ایجز کو ہم سیل کر دیں تو بہت اچھی بات ہے اگر ہم اس کے اوپر اچھا سا وزن رکھ دیں گے تاکہ اس کی چاروں طرف سے جو ہیٹ ہے وہ اس کے اندر پریزرڈ رہے ہیں اور اس کام کے لئے ہمارے گھروں میں کنڈی ڈنڈے کا استعمال کی جاتی ہے اور اس کا جو ویٹ ہے وہ بڑا ہی کارامت ثابت ہوتا ہے تو آپ بھی اس کو استعمال کیجئے اور اس کو اس طرح سے پلیس کر دینے کے بعد اس کو ہم فورٹی مینٹس کے لئے اس طرح چھوڑ دیں گے اور آفٹر فورٹی مینٹس بھی چیک اٹ کہ اس کا کیا رضا داتا ہے یہ ایک بڑی برکت والی کتاب ہے جو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ یہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں اور عقل و فکر رکھنے والے اس سے سبق لیں تو یہاں دوستو یہ میرے چالیس منٹ پورے ہو چکے بلکہ چالیس نہیں تریتالیس منٹ پورے ہو چکے اب اس کو پر سے میں ہٹا لیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے ڈھگنے کو میں اٹھا لیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھئے ماشاءاللہ اور یہ ایک ادار شاصلک اسٹک ہے میں اس کے اندرے انسٹ کر کے خود چیک کروں گا کہ یہ دن ہو چکا ہے یہ دیکھئے بلکل خوشک یعنی یہ تین چار جگہوں سے ہم ڈال کے دیکھ لیتے ہیں بلکل خوشک ماشاءاللہ اس کا مطلب ہے ہمارا کیک بن کے بہت زبردست تیار ہے میں اس کی نیچے آگ کو بند کر رہا ہوں تو آپ اس کو نکال لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ آپ دیکھیں بہت ہی زبردست بہت ہی شاندار سا ہمارا کیک بن کے تیار ہو گیا ہے اب ہم نے اس کو یہاں پر تقریباً ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کیلئے تھنڈا ہونے کیلئے چھوڑ دینا ہے اس سے پہلے نکالنے کی کوشش نہیں کرنی یہاں پر یہ میں نے پین لیا ہے یہ ساڑھے چار انچز انٹو ساڑھے آٹھ انچز یعنی ساڑھے چار ضربے ساڑھے آٹھ انچ کا ہے تو آپ بھی اتنا ہی پین لیں گے تو یہ زبردست پھول کے تیار ہوگا اگر اس سے چھوٹا یا اس سے بڑا پین ہوگا تو اس کے پھولنے میں فرق آ جائے گا یہ پین کا سائز ضروری ہے اس کو چیک کر لینا تو اگر آپ نے چھوٹا پین لیا ہوگا تو اس کے حساب سے بیٹر شامل کریں گے اور اگر آپ نے بڑا پین لیا ہے تو اس کے حساب سے آپ کو بیٹر شامل کرنا ہوگا تو دوستو یہ ہم نے کچھ ٹھنڈا ہونے کیلئے چھوڑا ہوا ہے اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کا یہ کرسٹ بھی نرم رہے تو اس کے لئے آپ ایسا کریئے کہ ایک ادد یہ پلاسٹک فائل لیجئے اور اس کے پر ریپ کر کے اس کو ٹھنڈا ہونے کیلئے چھوڑیئے لیکن چونکہ میں یہ نہیں چاہتا کہ اس کی یہ کرسٹ نرم رہے اس لئے میں اس کے پر کچھ بھی نہیں لپیٹ رہا اور اس کو اسی طرح ٹھنڈا ہونے کیلئے چھوڑ رہا ہوں تو دوستو اب یہ ہمارا ریڈی ہے اور ہم اس کو نکال لیتے ہیں احتیاطاً ایک ہی سائیڈیں الگ کر لیتے ہیں ایسے اس کو الیدہ کر لینے کے بعد ٹپ کریں گے اور یہ دیکھئے ماشاءاللہ سبحاناللہ اس کا ہم جو برڈر پیپر ہے وہ ہم اس کا سیپریٹ کر لیتے ہیں اور ہر کمزار پلیٹ ہم پلیس کریں گے فینٹیسٹک کٹ کر لیتے ہیں اور اب ٹائم آ گیا ہے اس کو ٹیسٹ کرنے کا یہ دیکھئے سوفٹ سا ہمارا کیک بن کے تیار ہے ماشاءاللہ ٹیسٹ کر لیتے ہیں جلدی سے یہ دیکھئے ماشاءاللہ بہت ہی سوفٹ بہت ہی پیارا سا اس کا ٹیکچر اب اس کو میں کھا لیتا ہوں یہ زبردست بن گیا ہے یعنی کوئی زیادہ ٹائم نہیں کوئی زیادہ مشکل نہیں بہت آسانی سے بہت زبردست آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور میرے ساتھ اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کیجئے گا انسٹاگرام اور فیس بک پر اور ویڈیو جو پسند آئے تو اس کو لائک کرنا اور شیئر کرنا بھولا نہ کریں اور میرے ساتھ کنیکٹڈ رہیں مزید رشبیز کے لیے انشاءاللہ پھر ملیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ